اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں اپنی نیو ریسپی کے ساتھ اور وہ ہے مینی پیزا ویڈاوٹ آون سب سے پہلے ڈو بناتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے وارم ملک ہاف کپ یست چاہیے ہمیں ٹو ٹی سپون شگر چاہیے ٹو ٹی سپون اس کو مکس کریں گے اور مکس کر کے ہم اس کو ٹین منٹ کے لیے ریسپ دے دیں گے اب ٹین منٹ کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ٹو کپ آف فلاور سالٹ ہاف ٹی سپون ویڈیٹیبل آئل ٹو ٹی بل سپون اور اس کو اب میں مکس کر رہی ہوں آپ کے سامنے بہت اچھا سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اور اس کی ایک دو سی بنا لینی ہے اب یہ دیکھیں جی دو کو میں نے نیچے کو فول کر رہی ہوں آپ نے بھی اسی طرح اس کو نیچے کو فول کر کے ایک پیڑے کی شیپ جو ہے وہ دے لینی ہے ایک بال کی شیپ دے لینی ہے جی اب میں اس کے اوپر رب کر رہی ہوں تھوڑا سا آئل اور اس کو تھرٹی منٹ کے لیے ریسپ دے دوں گی کور کر کے ایک بوم پلیس کے اوپر رکھ دیں گے تاکہ ہماری دو جو ہے وہ اچھے سے پھول جائے آفٹر تھرٹی منٹس ہماری دو ریڈی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھے سے رائس ہوئی ہے اور اب میں نے اس کی ائر نکال دیا اور اس کو میں آپ نیٹ کر رہی ہوں اس کو نیٹ کر کے میں نے جو ہے وہ ڈیوائٹ کر لینا ہے اور اس کو میں رول کر لوں گی آپ نے بھی اس کو پہلے اچھے سے اس طرح کر لینا ہے گون لینا ہے دیکھیں میں نے ڈسٹ کیا ہے تھوڑا سا فلاور اور اس کی اوپر میں رول کر رہی ہوں ڈو کو اب ایک کٹر لے کے اس کو کٹ کر لیں گے اور مینی پیزا کی بیس جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی جتنی ساری ڈو ہے اس کو اسی طرح بار بار رول کر کے آپ اس کو جو ہے وہ کٹ کر لیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ریڈی ہیں اب اس کو ہم ایک طوے کی اوپر ان کو دونوں سائٹس کی اوپر رکھ کے فرائے کر لیں گے یہ مینی رکھتی ہیں اور اس کی اوپر والی سائٹ کو میں پرک کر لوں گی ایک فوق کے ساتھ یہ آپ کے سامنے میں پرک کر رہی ہوں اب بوت سائٹس سے ہم اس کو فرائے کر لیں گے یہ آپ لوگ جو ہے وہ سیپ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح ان کو بنا کے تو دو تین دن کے لیے آپ مینی پیزا بنا کے بچوں کو لنچ میں بھی دے سکتے ہیں کیونکہ جب ڈو ریڈی ہوتی ہے تو پیزا بنانا کوئی مشکل نہیں ہے اب اس کو نکال لیتے ہیں اور نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں نیکس ٹیپ میں اب ہم نے پیزا ساوس جو ہے وہ سب کے اوپر سپریٹ کر دینی ہے اس کے بعد میں سپریٹ کر رہی ہوں مزریلا چیز گرین کیپسکم اسی طرح آپ نے ساری ویجیٹیبلز جو ہے وہ سپریٹ کر لینی ہے اب میں ٹومیٹوز کر رہی ہوں اس وقت جب آپ یہ ساری اس کی ٹاپنگ کر رہے ہوں تو اس وقت آپ چولا بند رکھئے گا انینز مزریلا چیز اگین شریٹ چکن ہے اور اس کو میں نے بوائل کر کے شریٹ کر کے تو اس کو میں نے تھوڑا سا فرائی کر لیا تھا بلیک پیپر اور نمک ڈال کے اب اس کے اوپر میں چلی فلیکس جو ہیں وہ تھوڑے سے سپریٹ کروں گی اور تھوڑا سا چیز اور ایڈ کروں گی اب اس کو ہم کور کر دیں گے فائی منٹس کے لیے کک کر لیں گے فائی منٹس ہو چکے ہیں اب میں آپ کو اس کا کور اتار کے دیکھاتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیزا جو ہیں وہ بلکل ریڈی ہیں اب اس کو سرف کر لیں دیکھیں جی کتنے مزے کا پیزا ریڈی ہوا ہے بہت ہوت ہے ابھی اس کو سرف کریں بچوں کو لنچ میں دیں بہت مزے کے بنتے ہیں اور بچے بڑے شوق سے کھاتے بھی ہیں اس کو اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اپنا بہت سارا شیال رکھے گا اللہ حافظ